محترم ریاض نیازی صاحب سے میں اندہائی عدب سے ملتمیسوں کے تشریف لائیے اور اپنے کلام سے ہمیں نوازی آج شفیق مراد صاحب سے لیے شہر مراد کی یہ فزیرائیتی میں بڑی انائیت ہم سب کے لیے باعث اپتخار اس تقریب میں شکر دونا صاحب صدر کی اجازت سے دو شیر محول بنانے کے لیے اور چار شیر محول خراب کرنے کے لیے محول کبھی اپنا بدلنے نہیں دیتے محول کبھی اپنا اور سلا پہ غمیں عشق امڑنے نہیں دیتے آسو کبھی پلکوں پہ مچلنے نہیں دیتے اور ہم اپنے نشے من پہ گرا لیتے ہیں بجلی گلشن کو کبھی آگ میں جلے نہیں دیتے بہت بہت بار تک رہا ہم ایک خوالے سے تقریب ہوئی تھی ریزیا پہجیا احمد صاحبہ نے جوش پہ گفتگو کرتے ہوئی یہ کہا تھا کہ انہوں نے اپنے کرداروں کو اپنی نظموں میں ایسے پیرویا ہے ہیں کہ وہ مصوری کر رہے ہوں یہ باندازہ مضمون انہوں نے اختتام پہ کہ جوش شاعر جو نہ ہوتے تو مصور ہوتے اس میں چار خیر میں نے باندے ہیں بس سنا کے اجازت دوں گا کہ جوش شاعر جو نہ ہوتے تو مصور ہوتے کھینز تے خوب وہ نقشہ کسی انگڑائی کا کیا کہنے کھینز تے خوب وہ نقشہ کسی انگڑائی کا کبھی دھوبن کبھی مالن کی بنا کر تصویر کبھی دھوبن کبھی مالن کی بنا کر تصویر رنگ پھر بھرتے اسی شوک کی رانائی کا اپنی شہزادی کو جنگل کی شہزادی سنی ہو گئے آپ نے بڑی طویل نظم تھی کہ اپنی شہزادی کو جنگل میں سجا کر لاتے لکھتے پھر خوب قصیدہ اسی حرجائی کا ایک مشہور نظم جو ہے جو تھوڑی سی واہیا تو نہیں کہنے کہ اختیار مجھے لیکن کوئی فیس آلی نہیں ہے کہ مہترانی ہو کے رانی گنگنائی گی ضرور کوئی عالم ہو جوانی گنگنائی گی ضرور اس کے متاثر ہو کے یہ بانا ہے کہ مو اندھیرے جو کبھی گھر سے نکل آتے جوش مو اندھیرے جو کبھی گھر سے نکل آتے جوش دیکھتے حسن وہ انلڑ سی مہترانی کا مر گئے جوش حسینوں کی تڑپ میں لیکن ہاتھ رکھانا کسی نے بھی مسیح آئی کا جوش کی یاد تازہ کر دی مہتران زافران کیا آپ نے سوئے ہوں کو جگہ دیا ایک جم کے دل میں اور سب اپنے اپنے خیالوں میں ڈوب گئے کہ وہ اندھیرے جو کبھی گھر سے نکلتے ہیں جوش دیکھتے حسن ہے وہ انلڑ سی مہترانی کا بہت ہی حسرت بہت ہی مہترانی ہے وہ مہترانی ہے وہ سنت اپنی جگہ سنتا